ویورس آج کی ویڈیو ہمیں روٹین میں جو ہم کنگی یوز کرتے ہیں جب گندی ہو جائے تو اس کو بغیر ٹچ کیے اور بہت آسانی کے ساتھ کس طرح سے ہم زیرو بجٹ میں کلین کر سکتے ہیں یہ بتاؤں گے اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں چکن شنواری کڑاہی جو کہ بہت ہی مزید ہے ویڈاوٹ کسی مسالے کے کورما مسالے کے کڑاہی مسالے کے اس کو میں بناوں گے تو ویڈیو بہت ہی سبردست ہے اس کو سکپ نہ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اگر آپ مجھے فیس بیپ کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کر لیجئے گا اگر مجھے یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم بیسٹ نہیں کرتے لیٹس سٹارٹ بلوگ تو ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے جناب یہ رات کا ٹائم ہے اور یہاں پر بن رہی ہے شام کو چکن شنواری کڑاہی تو اس کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لیا ہے چکن لیا ہے میں نے پیاز لی لیا ہے گرین چیز لے لیا ہے لیسن لے لیا ہے دہی لیا ہے میں نے اور یہ کچھ مسالے ہیں جو نورملی ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ لے لیے ہیں اور اس ریسپی میں ہم کوئی بھی کڑاہی مسالہ یوز نہیں کریں گے گھر کے مسالوں سے ہم اس ریسپی کو بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی بن کے ریڈی ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریڈینٹ ساب کو نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو کہہ سانی ہمارا سب کی گھروں میں اویلیبل ہوتے ہیں اور گارنشنگ کے لیے انڈ بیس میں دھنیا اور ہاری ملچیں بھی ایڈ کروں گی اور یہاں پر ہم آؤ جاتے ہیں مسالوں کی طرف اور مسالوں میں نے یہاں پر 1 ٹی سپون میں نے چلیز لے لی ہیں 1 ٹی سپون حلدی لے لی ہے 1 ٹی سپون میں نے پسا دھنیا لے لی ہے 1 ٹی سپون میں نے سالٹ لے لی ہے یہ گرم مسال ہے پسا جس کو کیا ہم اند میں شامل کریں گے تو ہر کسی کا بنانے کا کسی بھی ریسپی کو اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن میں بات ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز بنائیں کوئی بھی ریسپی بنائیں تو اس کو ایسے بنائیں کہ آپ کی فیملی میمبرز کو کھا سکیں ٹھیک ہے اس پیس آپ نے ان کی ٹیسٹ کے کارڈن ڈالنا ہوتا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ میں نے جو پیاز ہے ہمارا جو اونیا نے اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور فرائی کر کے اس کو میں ایک سائٹ پہ نکال لوں گی اس کے بعد میرے پاس ٹوماتر ہیں جی فریز کیا ہے تو ٹوماتروں کو ہم چلکا اتار کے تو کیا کریں گے اس کو ہم اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے چکن کو آیل میں کیا کر sir فرائی کر لینا ہے اس کے جو جوسیز ہیں وہ بھی لوک ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا چکن کڑائی ہیں نا وہ بہت مressive بنکے ریڈی ہوتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس کے چکن کو خلائی کرلینا ہے ہیں جس سے فرائی کر لینا ہے چکن کو دھو کے ڈرائے کر کے سب سے پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے کر تھاکھ کر Đائے میں ڈال کر فرائے کر لینا ہے اس کو فرائی کرنے کے بعد یہاں پیسٹ میں میں لیسن اور جو گرین چلیز تھی ان کا میں نے پیسٹ پناہ لیا تھا اس کو میں اٹھ کر لوں گی یہاں پہ اور فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چکن کی ایک سپیشل سی سمیل ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا جو چکن وہ بہت ڈلیشیس سا اور بہت تیسٹی سا بن کے ریڈی ہوتا ہے تو اس طریقے سے میں بناتی ہوں ہر کسی کا اپنا میتھڈ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو چکن کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اس میں میں جو مسالے ہیں وہ ایڈ کر لوں گی گرم مسالے کو چھوڑ گئے کیونکہ اس کو ہم نے ایڈ میں ایڈ کرنا ہے اگر سٹارٹ میں ایڈ کر دیں گے تو اس کو اتنا چاہا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو ہمیشہ سے ایڈ میں ہی اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ جناب ہم نے آنچ اس کو بھی میڈیم رکھنا ہوتا ہے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی اور ٹوماتر کا جو یہاں پہ میں نے پیسٹ بنا کے ایڈ کیا ہے آپ اس کو آپ فریش ٹوماٹر بھی یوز کر سکتے نہیں کہ میں نارملی گھر میں فریز ٹوماٹر ہی یوز کرتی ہوں اگر ختم ہو جائیں تو وہ ایک مجبوری ہوتی ہے ایڈر وائز جو فریز ٹوماٹر ہوتی ہے نارملی میں یوز کر رہی ہوتی ہوں اور تھوڑی جو فرائی کرنے کے بعد اور اس کا چیزے بھوننے کے بعد میں نے اس میں آپ کیا کیا ہے کہ پھینڈ کے دہین کو یہاں پہ میں نے ایڈ کر لیا ہے دہین کے آٹ کرنے سے بھی ٹیسٹ بہت مزک آتا ہے اور کھانا جو ہے نا جو ہمار اپنا اونین رکھا تھا فرائی کر کے سٹیج پس کو بھی ہاں پہ ہم ایڈ کر لیں گے دا کہ ہماری جو چکن کی گریوی ہے وہ بہت اچھی سی بن کے ریڈی ہو اور بہت تھک بھی ہو جائے گی اس سے گریوی اور بہت مزک ہی بنے گی اور جناب اس کے بعد اس کو ہم تقریبا بارہ سے پندہ منٹ کے لیے ڈھک کے چھوڑ دیں گے اور آفٹر فیفٹین منٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو سالن ہے جو ہماری کڑا ہی ہے وہ بن کے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے ج بہت ہی مزک ہی بن کے ریڈی ہوئی تھی سٹیج پس پہ میں اپیسہ وہ گرم مسالہ اٹ کر دوں گی جو کہ گھر کے بناوا ہے اور جناب اگر آپ چاہیں تو آپ اس ریسپی میں چکن کڑا ہی مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ میں اس کو ایک ہومیٹ ٹیچ دینا چاہ رہی تھی اور گھر کے مسالوں سے بھی اگر ہم بناتے ہیں چیز کیونکہ ہم لوگ زیادہ سپائسز نہیں کھاتے اس لیے میرے بچے جو ہیں وہ زیادہ میرچوں والی چیزیں نہیں کھاتے تو اگر میں آپ یقین کریں اگر میں ایک مسالہ گورما مسالہ ہو گیا چکن کڑاہی مسالہ ہو گیا یا بریانی مسالہ ہو گیا یوز لے کیا ہوں تو تقریبا دو دو تین دن دفعہ میں ڈال دیتی ہوں بچے نہیں کھاتے ہماری گھر میں تو یہاں پہ این پیس میں میں نے دھنیا اور یہ ہری میرچیں اٹ کر لی ہیں یہ میرے ہزبن کھا لیتے ہیں گرین چلیز بچے نہیں کھاتے تو بیوز یہاں پہ ہماری چکن شنواری کڑاہی جو کہ ہوم میڈ مسالوں سے بنی ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہ مزی کی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور اس کو بچے نے مزید انجوائی کیا تھا اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے جب میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں شوٹ کر رہی ہوتی ہوں چینل کے لیے تو بچے جو ہوتے ہیں جلدی ہوتی ہے تو بچے شورٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ ماما جلدی سے کھانا لگائیں بھوک لگی ہے تو اس کے بعد جناب میں نے روٹی بنائی اور اس کے ساتھ ہی چٹنے بھی بنا لی تھی روٹی کے ساتھ تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا چین بھی ہونا چا یہ رات کا ٹائم ہوتا ہے موسٹی اسے دن کے ٹائم بھی زیادہ تر میں کیا کرتی ہوں کہ زیادہ احتمام کرتی ہوں جو دو پیار کے ٹائم بھی رہے چٹنی اور سیلڈ بہت اچھا لگتا ہے روٹی کے ساتھ بٹ سم ٹائم رات کو بھی کھا لیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ میں نے بس ٹائم نہیں ہوتا ہے ویڈیوز بہت زیادہ بنا کے میں شوٹ کر کے رکھ لیتی ہوں لیکن ایڈٹنگ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے جب ایڈٹ کر رہی ہوتی ہوں تو بہت ساری باتیں میرے بھول بھی چاہتی ہوں ظاہر ہے ہم لوگ انسان ہیں تو ہر ٹائم پہ ہماری جو منٹل کنڈیشن آوے گیسی تو نہیں رہتی نا تو آئی تینک اس دن میں نے دن کو شاید کھانا لیٹ کھایا تھا جو ہم لیا یا کھانا کھائی نہیں تھا ناشتہ لیٹ کیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں میورز ہمارا فائنلی جو ہماری چکن شنواری کڑھائی وہ بن کے ریڈی ہو چکی تھی اور اب جا رہے ہیں جناب ہم کھانا کھانے اور بہت زیادہ بچوں نے اس کھانا کھانچواری کو انجواری کیا تو بہت ہی بنے کے ریڈی ہوئی تھی کامنٹس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور ویورز اب آ جاتے ہیں ہماری جو کنگیاں نارمی رٹین میں ہم یوز کرتے ہیں جس کو کس طرح سے ہم صاف کرتے ہیں آپ لوگ بھی گھر میں جاں مشین لگاتے ہیں کپڑے دھونے کے لئے تو اس کے ساتھ یہ والی کنگیاں بھی ڈال دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بغیر ٹیچ کیے بغیر ہاتھ لگایا یہ دیکھیں آپ نے فرسٹ کلپ میں دیکھا تھا کہ کنگیں کتنی گندی تھیں اور یہ دیکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جیسے ہمارے کپڑے دھولتے ہیں تو ساتھ میں ہماری یہ کنگیاں بھی دھول کے بلکل نیٹ اور کلین ہو جاتی ہیں اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ کنگیاں جو اچھی سے صاف نہیں ہوئیں گندی ہیں تو آپ برش لے کے جو کپڑے دھولنے والا برش ہوتا ہے اس سے آپ اس کو تھوڑے سا رگڑیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ واش روم میں نے ان کو دھویا ہے ان کو واش کیا ہے واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو نارملی روٹین موجود کرنے والی کنگیاں ہیں کامز ہیں کتنی صافتری ہو چکی ہیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں اب اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ جو کنگیاں ان کو بغیر تیچ کیے بغیر کوئی ایفٹ کیے بغیر محنت کیے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم نے ان کو نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے بیور صاحب نے میری کلیننگ کی ویڈیو کو بزردہ لائک کیا ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ